زین الدین نے اس چشمے سے وضو کیا وہاں دورے کے نماز پڑی پھر واپس نیچے تشریف لائے اور سید موصوف سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام مہدی کو دیکھا ہے سید موصوف نے پوچھا کہ جب آپ پہاڑ سے واپس آ رہے تھے تو کیا آپ نے لشکر کو مشک کرتے ہوئے دیکھا تھا اس پر زین الدین نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا بہت بڑی لشکر کی جماعت تھی جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے جس پر سید موصوف نے فرمایا کہ یہ امام مہدی کا لشکر ہے ایک موصوف نے سید موصوف نے انہیں واپس آتے ہوئے جزیرہ خزرہ کی کرنسی کے پانچ درم بطورت عبرق دیئے السلام علیکم اور لائی بریڈی میں آپ سب کو بیلکم کرتا ہوں جیسا کہ پہلی ویڈیو آپ دیکھی چکے ہیں جس کا تھم نیل اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک جسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور اوپر آئی بٹن میں بھی اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا ہم نے اس میں برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن شیئر کی تھی کہ وہاں خیر معمولی حالات اور واقعات جو پیش آتے ہیں ان کا کیا تعلق ہے ہماری تہذیب سے اور اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنا چاہیں گے شیخ زین الدین علی ابن فضل مازندرانی کے واقعے کا ان کے سفرنامے کا جو مہتمر کتابوں میں درج ہے اور اس کی تفصیل کتابوں کی تمام تفصیل ہم پیشلی ویڈیو میں دے چکے ہیں زین الدین شیخ وہ شخص جنہوں نے جزیرہ خضرہ کا سفر کیا تھا جو آج کے برمودہ ٹرائنگلز کہلاتے ہیں یہ نقشے کیسے ملتے ہیں وہاں وہ کن لوگوں سے ملے تھے اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ہم اس ویڈیو کا ماخص جو ہم نے جمع کیا ہے وہ کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر بارہ میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے ہمارے پاس جو چھاپ ہے اس میں جلد بارہ ہے ممکن ہے آپ کو اگر کوئی اور پرنٹ ملے تو اس میں کوئی اور جلد بھی ہو سکتی ہے بٹھ ہم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں بہار الانوار سے جس میں امام مہدی آخر زمان لحمد صلی اللہ محمد علی محمد کی تفصیلات موجود ہیں واقعہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن تھے کہ زین الدین علی جو ہے یہ مغربی کے نام سے مشہور ہے علماء اندلس میں مغربی کے نام سے شیخ زین الدین دمشق میں زیر تعلیم تھے ان کے افتادوں میں دو نام جو بہتی محتبر ہیں شیخ عبد الرحیم ہنفی اور دوسرے افتاد کا نام شیخ زین الدین مغربی اندلسی مالکی ان سے یہ علم حاصل کر رہے تھے شیخ مالکی جو ہیں ان کے پاس کیونکہ زیادہ علم موجود تھا اور وہ پنے ترجیب میں زیادہ اپنا خواد سیدھا رکھتے تھے تو زین الدین نے آئیسہ آئیسہ اپنے تمام علوم ان کے پاس شفٹ کر دیئے دمشق میں زیر تعلیم تھے زین الدین تو ان کے استاد کے ساتھ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ نے مصر کا سفر کیا شاگرد چونکہ دمشق میں تھے زین الدین انہوں نے اسرار کیا استاد کو کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے چلے کیونکہ آپ اپنے استاد سے بہت زیادہ متاثر کریں چنانچہ دونوں استاد او شاگرد ہیں مصر پہنچے مصر میں کائرہ کی جگہ پر انہوں نے مقام رکھا اور نو مہینے بہی پر رہے شیخ مالکی کو اس عرصے میں خطر ریسیب ہوتا ہے اندلس سے جو ان کے والد کا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے والد صاحب آخری ایام گن رہے ہیں اپنی زندگی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں اس پہ شیخ مالکی افسردہ ہو گئے رونے لگے اور واپس اپنے گھر کی جانب سفر گئے اسی دوران شیخ زین الدین بھی ان کے ساتھ چل پڑے لیکن ایک مقام جو اس دور کا ہسپانیہ کہلاتا تھا اور آج یہ ایسٹرن بیلجیم کا علاقہ کہلاتا ہے ایسٹرن بیلجیم یہاں پر جب پہنچے تو یہاں پر شیخ زین الدین کی طبیعت بہت خراب ہو گئی انہیں بخار ہو گیا بہت سے حدید اتنا کہ ہل بھی نہیں سکتے تھے مستاد نے ایک دو دن تو ان کے ساتھ وہاں اسی علاقے میں قیام کیا لیکن پھر زین الدین نے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس جائیے سفر کیجئے میں یہاں آرام کرتا ہوں اس علاقے میں سے جب مجھے شفا مل جائے گی تو میں آپ کی جانب سفر کرنے ہوں گا یاد رکھئے کہ مالکی جو استاد تھے شیخ مالکی ان کا گھر اس علاقے سے پانچ دن کی پیدل مسافت میں تھا شیخ زین الدین نے تین دن وہیں پہ قیام کیا استاد نے ایک مسجد کے امام کو کچھ رقم ادا کی تاکہ وہ دیکھ رکھ کر سکے زین الدین کی اور زین الدین کے بارے میں ہدایت دی کہ جب یہ سیعتیاب ہو جائے تو انہیں میرے گھر کی جانب پھیج دی جائے زین الدین اپنے سفر نامے میں بیان کرتے ہیں کہ تین دن تک تو مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ میں کس عالم میں ہوں تین دن بعد جب میرا بخار ٹوٹا تو میں وہاں سے اس شہر کے ہسپانیہ کے بازار میں نکلا وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں اور ان کے پاس جو پھل اور میوے جات موجود تھے وہ عام میوے جات سے قدریں مختلف تھے زین الدین سے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو شیعہ آپ پر اخت کر رہے ہیں جو چیزیں آپ پر اخت کر رہے ہیں یہ قدریں مختلف ہے آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا یہ سمان سب کہاں سے لائیں کاش تاری کر کے یہ سمان کہاں سے لائیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم جزیرہ شیان سے آئے ہیں بربر قبیلے کے لوگ ہیں اور جزیرہ شیان یہاں سے مغرب کی جانب تقریباً پچیس دن کا سفر ہے تقریباً پچیس دن کی مسافت پہ ہمارے جزائر میں موجود ہیں جزیرہ شیان وہاں پر ہم قیام کرنا لہٰذا زین الدین کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ میں اس جزیرے کو دیکھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو ان بستیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جزیرہ شیان کو دیکھنا چاہتا ہوں زین الدین نے ایسا کیا کہ تین دیرہم پر ایک سواری وہاں سے جو ہے رینپلی اور جزیرہ شیان کی طرف بربر کی علاقے کی طرف سفر کیا جو آج کا میڈیٹیرین سی کے علاقہ تھے اس کے بارڈر لائن پہ جزائر موجود ہیں وہاں تک کا سفر کیا جب زین الدین وہاں پہنچے تو بہت سفر سے تھک چکے تھے پچیس دن کی مسافت کے سفر پہ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے مسجد میں جو مقامی مسجد تھی وہاں پہ قیام کیا اسی دوران امام مسجد آئے انہوں نے وہاں پہ نماز ادا کی اور زین الدین سے دریافت کیا کہ شخص تم کون ہو کیا کر رہے ہو یہاں جس پہ زین الدین نے جواب دیا کہ میں فلا فلا شخص کا شاگرد ہوں فلا فلا میرا نام ہے میں بزار میں خرید و پروخت کر رہا تھا تب ہی میری نظر کچھ لوگوں میں پڑھی جو بہت بہترین اشیاء پروخت کر رہے تھے تو میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ یہ سامان کہاں سے آیا ہے تفصیلات پہ مجھے بتایا گیا کہ جزیر شیعہ موجود ہے اور ہم وہاں سے تعلق رکھتے ہیں تو میرے دل میں جس سوال پیدا ہوئی میں دیکھنے کے لئے یہاں پہ بدور مصافر آئے امام مسجد نے ان کے لئے ایک مسجد میں کمرہ تیار کروا دیا وہاں پہ انہوں نے قیام فرمایا کچھ دن اس جزیرے کی سیر کرنے کے بعد ایک دن امام مسجد سے زین الدین نے دریافت کیا کہ آپ کے اس جزیرے پہ کہیں کاشتکاری نہیں ہوتی یہ جو سارا سامان یہ جو پھل وغیرہ آپ کے پاس موجود ہیں یہ آپ سب کہاں سے لے کر آتے ہیں جس پہ امام مسجد نے جواب دیا کہ ہمارے اس جزیرے پہ کوئی کاشتکاری کے نظام موجود نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ جو کچھ سامان تم دیکھ رہے ہو یہ امام زمانہ کی طرف سے آتا ہے جزیرہ خزرہ سے تو جس پہ زین الدین بہت احران ہوئے اور زین الدین نے پوچھا کہ یہ سامان آپ کے پاس کس طریقے سے آتا انہیں بتایا گیا کہ جہاز آتے ہیں امام زمانہ کے جزیرہ خزرہ کی جانب سے مغرب کی جانب سے سال میں دو دفعہ آتے ہیں پیچھے مہینے کا راشن لے کر ہماری ذات سفر یہی ہے ذات زندگی ہمیں یہی سمجھتا ہے جس پہ زین الدین نے دریافت کیا کہ اگلی دفعہ نیکس ٹائم وہ شپس کب آئیں گی وہ سامان کب آئے گا امام مسجد نے جواب دیا کہ چار ماہ بعد ایک دفعہ سامان آ چکا ہے چار ماہینے بعد دوبارہ آئے گا ذین الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ چار ماہینے مجھ پہ کیسے گزرے میں بیان نہیں کرتے لہٰذا وہ سفر چار ماہینے کا جو تھا وہ جیسے تیسے کر کے کٹا ایک دن ذین مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے نوافل ادا کر رہے تھے یکا یک درود کی آواز ان کی کانوں میں آئی ذین الدین فرماتے ہیں کہ میں ساحل پہ پہنچا تو وہاں پہ امام مسجد موجود تھے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ماجرہ چل رہا ہے آپ سب ساحل پہ موجود ہیں تو امام مسجد نے فرمایا کہ امام زبانہ کے جہاز آ رہے ہیں وہ دیکھئے سامنے آپ کو کیا نظر آتا ہے سفید رنگ کی کچھ مرغابیوں جیسی صورت ذین الدین کو وہاں نظر آئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑے ہوتے گئے جب قریب پہنچے تو پتا چلا وہ جہاز تھے ٹوٹل سیون جہاز تھے جو اس آئیلنڈ پہ جزیر شیان پہ آکے روکے تھے وائٹ کلر کے وہ جہاز تھے وائٹ کلر کی شپس تھی وہ شپس لگائی گئیں کنارے پہ ان شپس میں سے جو لوگ نکلے ان میں سے ایک شخص کا نام تھا شیخ محمد شیخ محمد مسجد میں تشریف لائے نماز ادا کی اور اس کے بعد زین الدین سے گفتبو کی زین الدین سے پوچھا مجھے لگتا ہے آپ کا نام علی ہے اس پر زین الدین حران ہوئے پھر فرمایا مجھے لگتا ہے آپ کے والد کا نام فاضل ہے اس پر بھی زین الدین حران ہوا اور کچھ نہیں لگے کہ آپ ہمیں جانتے ہیں کیسے یا کیا آپ نے ہمارے ساتھ سفر کیا ہے جس پہ شیخ محمد نے یہ جواب دیا کہ نہیں میں نے آپ کے ساتھ سفر نہیں کیا میں جزیرہ خضرہ سے آیا ہوں اور مجھے امام مہدی کی طرف سے خط موصول ہوا تھا کہ واپسی میں آپ کو لے کر ہوں آپ کا دعوت نام مجھے موصول ہوا تھا جس پہ زین الدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رکھ لہٰذا واپسی پر شیخ محمد اپنے کافلے میں زین الدین کو بھی اپنے ہمرا جزیرہ خضرہ کی جانب لے چکے زین الدین فرماتے ہیں کہ ہم نے میڈیٹیرین سی سے ویسٹ کی جانب سفر کیا تھا اور سونہ دن کی مسافت کی اگر آپ اس میپ پر ہور سے دیکھیں تو میڈیٹیرین سی کی طرف سے ویسٹ کی جانب اگر آپ ٹرائول کریں گے تو آل موسٹ سکسٹین ڈیز کے سی ٹرائول پہ برمودہ کے ہی جزائرہ وہی پرسرار جزائر جہاں پر حاصلات پیش آتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹن سی چارلز ٹیلر کی سٹیٹمنٹ کو یاد رکھیے گا وہ چار باتیں ہیں جو کیپٹن سی چارلز ٹیلر نے فرائٹ نائنٹین کے لیوٹیننٹ نے بتائی تھی اپنے کنٹرول ٹاور کو اور انہوں نے پرنٹ کیا تھا اسے نیو یارک ٹائمز کی آفیشل ریپورٹ میں وہی تفصیلات جو پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں لیوٹیننٹ چارلز ٹی ٹیلر کی زبان سے وہی زین الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زین الدین کے ساتھ اسی طریقے کا ماجرہ پیش آتے ہیں سولوے دن کی مسافت پر زین الدین لکھتے ہیں کہ ہم جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ہم نے پایا کہ ہماری جو شپ ہے وہ بہت زیادہ اچھال پیدا کر رہی ہے جسے دیکھنے کے لیے میں کشتی کے اوپری جانب آ گیا شیخ محمد میرے ساتھ موجود تھے تو میں نے دیکھا ہماری کشتی سفید پانی میں سفر کر رہی ہے میں نے اس پانی کو دیکھا جس پانی میں بہت زیادہ اچھال موجود میں نے شیخ محمد سے پوچھا کہ یہ پانی مجھے دوسرے پانیوں سے بالکل مختلف لگتا ہے جس میں شیخ محمد نے کہا ہاں یہ آب سفید کا دریہ ہے اس نے جزیرہ خضرہ کو گھیر رکھا ہے دشمن کے جہاز جس جانب سے بھی ہمارے جزیرے کی جانب آئیں گے انہیں اس آب سفید سے گزرنا پڑے گا اور اس آب سفید میں اتنا اچھال پیدا ہوتا ہے کہ کشتیاں اور جہاز یہاں غرقیاب ہو جاتے ہیں لہذا کوئی چاہ کر بھی اس جزیرے تک جا نہیں سکتا اور سامنے ہی دیکھنے پر شیخ محمد نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جزیرہ خضرہ موجود ہے جو ہماری رہائشگاہ ہے لہذا زین الدین جزیرہ خضرہ پہنچے جزیرہ خضرہ کے حالات جو زین الدین بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پہ بیتن فلا بہت زیادہ موجود تھے وہاں پہ بہت ہی کشادہ باغات موجود تھے بہت زبردست قسم کی سفید سنگ ملمع کی بنیوی امارتیں موجود تھیں اور کشادہ بازار تھیں کشادہ گلیاں تھی بہترین نہری نظام موجود تھا وہاں پر ایک کمرہ ارینج کر دیا گیا ایک حجرہ ارینج کر دیا گیا زین الدین کے لیے کچھ دیر کے بعد جب سفر سے تھکاوٹ جو تھی وہ زین الدین کی ختم ہوئی تو شیخ محمد نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے چلتے ہیں زین الدین جب شیخ محمد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت ہی پروکار شخصیت کا مالک ہے لوگ اس کے اردگر جمعیں اور نماز کے بعد ان سے سوالات پوچھے جارے جس پہ شیخ زین الدین نے طلب کیا کہ یہ شخص کون ہے فرمایا گیا یہ امام کے موجودہ نائب ہیں اور ان کا نام ہے سید موصوف اس کے بعد نماز سے فراغت کرنے کے بعد شیخ زین الدین اپنے حجرے میں واپس آگئے اور ایک نوکر جسے ایک قادم جسے شیخ محمد نے تینات پر رکھا تھا زین الدین کی تمام ضروریات کو بھی کرنے کے لئے اس نے بتایا کہ رات تک خانہ آپ کے ساتھ سید موصوف اسی حجرے میں تناول فرمائیں گے زین الدین ان کے ساتھ بیٹھے رہے شیخ موصوف سید موصوف کے ساتھ بہت وقت زین الدین نے گزارا کل زین الدین بتاتے ہیں کہ میں نے اٹھارہ دن وہاں گزارے ایک جمعہ کے دن جو آخری جمعہ میرا وہاں زین الدین بیان فرماتے ہیں جو آخری جمعہ میرا وہاں گزرہ ہے اٹھارہ دن میں نے جزیر خضرہ میں قیام کیا تھا جزیر خضرہ میں محمدی کی اولاد ان کے نائب ان کا لشکر اور ان کے لوگ ان کے خادم موجود تھے زین الدین نے ایک دن فیخ محمد کے ساتھ باغ کا سفر گیا جو آخری جمعہ تھا اس میں باغ کا سفر گیا تو زین الدین نے وہاں طلب کی کہ یہ پہاڑ کیا ہے ایک پہاڑ دیکھا اور زین الدین نے پوچھے یہ پہاڑ کیا ہے شہر سے باہر ایک باغ تھا باغ کے آگے دوسری طرف ایک پہاڑ موجود تھا جس کے زین الدین نے طلب کیا شیخ محمد سے کہ یہ کیا ہے زین الدین نے فرمایا کہ یہ ایک قبعہ ہے اس کے اوپر ایک محل موجود ہے اس محل کے اندر ایک درخت ہے اور وہاں سے ایک چشمہ بہرہ ہے ہر جمعہ کو سید مصور مانتشریف لے جاتے ہیں اور امام مہدی کی جانب سے جو بھی آگے اگلے ہفتے کے احکام ہوتے ہیں وہ ریٹن میں انہیں اس محل کی دہلیس پہی ہوئے وہاں دو سپاہی موجود ہیں تینات ہیں اور وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے لیکن اگر تم چاہو تو وہاں جا سکتے ہیں کیونکہ جمعہ کا دن ہے تم وہاں جا سکتے ہو اور چاہو تو وہاں جا گے شکرانی کی نماز حدہ کر سکتے ہیں زین الدین نے پہاڑ کی جانب سفر کیا اور دیکھا کہ وہاں ایک واقعی پروہار محل موجود ہے جس کے سہن میں ایک درخت موجود ہے جس کی دہلیس پہ دو سپاہی کھڑے ہوئے ہیں جو بے حد قد و قامت کے مضبوط شخصیت کے لوگ ہیں اور وہاں ایک چشمہ بھی موجود ہے زین الدین نے اس چشمے سے وضو کیا وہاں دورہ کے نماز پڑھی پھر واپس نیچے تشریف لائے اور سید محصوب سے پوچھا کہ کیا آپ نے امام مہدی کو دیکھا ہے جس پہ سید محصوب نے جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا میرے والد نے امام مہدی کی اس محل میں آواز سنی اور میرے جد امجد میرے دادا نے امام مہدی کو دیکھا بھی تھا اور ان کی آواز بھی سنی لہذا زین الدین نے اور بھی بہت سے مسائل شیخ حمد سے اور سید محصوب سے پوچھے ایک کتاب لکھی زین الدین فرماتے ہیں کہ تقریباً نوے مسائل قرآن کی روشنی میں نوے مسائل دریافت کیے تھے سید محصوب سے اور ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا پزائل الشمسیہ یہ جزیر خضرہ میں لکھی گئی تھی اور اس میں نوے مسائل جو تھے زین الدین نے سید محصوب سے سیکھ کر علم حاصل کر کے لکھے تھے باپسی کے سفر پہ اٹھارویں دن سید محصوب نے جو سوری جمعہ تھا اس دن سید محصوب نے پوچھا کہ جب آپ پہاڑ سے واپس آ رہے تھے تو کیا آپ نے لشکر کو مشک کرتے ہوئے دیکھا تھا اس پہ زین الدین نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا تھا بہت بڑی لشکر کی جماعت تھی جو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے جس پہ سید محصوب نے فرمایا کہ یہ امام مہدی کا لشکر ہے جو ہر جمعہ اسی طریقے سے اپنی مشکی کاروائی کرتا ہے اور اپنی جو ہے قوت کا مظاہرہ کرتا ہے فلحال یہ جو سپہ سلار امام مہدی کے ان کی تعدادت تین سو جب یہ تعداد انشاءاللہ تین سو تیرہ ہو جائے گی تب امام مہدی ظہور فرمائی اس طرح کی تفصیلات کو جمع کرنے کے بعد زین الدین نے واپسی کا سفر کیا سید محصوب نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ کو یہاں ٹھارہ دن رہنے کی اجازت تھی اب آپ کو واپس جانا چاہیے جس کشتی سے آپ آئیں یہی کشتی آپ کو واپس لے جائے گی زین الدین کافی اداس ہوئے لیکن شیخ محصوب نے سید محصوب نے انہیں واپس آتے ہوئے جزیرہ خزرہ کی کرنسی کے پانچ درم بطور تبرک دیئے زین الدین نے وہاں علمی حاصل کیا جیسا کہ بتا چکے نوے مسائل حاصل کیے تھے سید محصوب سے اور ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام خوائد شمسیہ رکھا گیا تھا واپسی میں زین الدین اسی کشتی کے ذریعے واپس سفر کر کے سولہ دن کی مصافت کر کے میڈیٹیرین سی پہنچے اور اس سفر پہ آنے سے پہلے سید محصوب نے انہیں گندم اور جو بطور ذات سفر دے رکھی تھی کہ جب تم جزیرے سے واپس جا کر اپنی زمین پہ پہنچو تو بازار میں یہ گندم اور جو بیچ دینا اور اپنے ذات سفر کر لینا اور اس کے بعد جان تمہیں جانا ہوں چلے جانا شیخ زین الدین جب واپس بربر کے علاقے میں یعنی جو میڈیٹیرین سی کے جزائرے وہاں پہنچے اس گندم اور جو کو فروغ کیا اس کے بعد آپ حج ادا کرنے کا سیدھے وہاں سے اس کے بعد جب حج ادا کر کے آپ آئے تو آپ اراد میں سامرا کے علاقے میں مقیم رہے اور وہاں اپنے لوگوں کو علم دیتے رہے اور یہ تھی کہانی اس سفر نامے کی جو زین الدین نے کیا امید ہے یہ سفر نامہ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے وقت کے امام کی معرفت ہر شخص کے لیے ضروری ہے جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ آپ سائنٹیفیکٹ پیٹسیا تھیوریز کو اپنے دین کا مخالف نہ سمجھا کریں اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کی تاریخ آپ کے حقائق نئی سائنس کو بنیاد رکھنے میں مدد دیئے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام امام مہدی جلد از جلد ظہور کرنائے اور اس دنیا پر نظام محمد مصطفیٰ نظام خداوند دو عالم کو امن سے بھر دیں اب تک کیلئے آپ نے بہت خیال رکھیے گا دوسری ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی فی امان اللہ